سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو کثیر سحیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب بندہ اسے کرے تو جنت میں داخل ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ اللہ عز وجل اور آخرت پر ایمان لے آئے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ارشاد فرمائیے فرمایا اللہ عز وجل کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور صدقے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے فرمایا وہ نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ اگر وہ بولنے میں اٹکتا ہو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے فرمایا کہ جاہل کو علم سکھائے میں نے عرص کیا اگر وہ خود جاہل ہو تو فرمایا مظلوم کی مدد کرے میں نے عرص کیا اگر وہ کمزور ہو اور مظلوم کی مدد کرنے پر قادر نہ ہو تو فرمایا کہ تم اپنے دوست میں جو بھلائی چاہتے ہو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عزا دینا چھوڑتے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا فرمایا کہ جو مسلمان ان عمال میں سے کوئی ایک عمل بھی کرے گا یہ عمل خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کرے گا اس روایت کو امام مندری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے کتاب الحدود میں اور باب ہے الترغیب فی الامری بالمعروف اور حدیث نمبر ہے بیس جلد نمبر تین صفحہ نمبر ہنڈرڈن سکسٹی ٹو تو اب آپ اس سے اندازہ کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفصیل میں صحابہ اکرام سوالات پوچھتے تھے اور سوال کے جواب پر بھی سوال پوچھ لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب مرحمت فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات بتائی ہے وہ کیا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان جو یہ ایمان رکھے اور بتانے والا کون ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور کا کہاں مان رہے ہو نا یعنی حضور پر بھی ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تو جانتا ہے کہ جزا و سزا کا دن ہے میں جو کروں گا وہاں بھکتوں گا اچھا کروں گا تو اچھا ملے گا برا کروں گا تو برا ملے گا یہ تو اس کا ایمان ہو گیا عمل کے اعتبار سے کیا ہے جو تو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ ادا کرے گا کیونکہ آخرت پر ایمان ہے حضور میں ہر چیز کھول کھول کر نہیں بیان کی جاتی جب کہہ دیا نا کہ آخرت پر ایمان لے آئے تو جب آخرت پر ایمان لے آئے تو واجبات و فرائض تو کریں گا ہے کرے گا کیونکہ اس کی تو سخت پکڑے اب ہے کہ زائد کیا کرے گا زائد کیا کرے گا تو اس میں فرمایا کہ دیکھو صدقہ کرو اگر پیسے والا ہے تو صدقہ کرے اچھا اگر پیسے والا نہیں ہے تو پھر کیا کرے نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے اور اگر کوئی مسئلہ ہے کہ نیکی کا حکم نہیں دے سکتا برائی سے منع نہیں کر سکتا ایک وجہ تو یہ ہوگی نا کہ بولنے میں مسئلہ ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے کہ علمی نہیں ہے تو پھر پہلے علم حاصل کرے اگر کوئی اور چیز مانے نہیں ہے تو علم حاصل کرے تاکہ لوگوں کو گناہوں سے بچائے اور نیکی کی طرف لائے اس لئے کہہ دیا کہ بھائی کسی جاہل کو علم سکھا تو اگر خود جاہل ہے اور علم نہیں سکھا سکتا تو پھر کیا کرے پھر مظلوم کی مدد کرے اور اگر خود کمزور ہے خود مظلوم ہے یا خود کمزور ہے کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا تو پھر پھر کسی کو تکلیف نہ دو یہ تو کر سکتے ہو نا کہ کسی کو تکلیف نہ دو یہ تو تمہارے بس میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورتی سے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملات امت کو سمجھائے کہ دیکھو اچھائی کا راستہ اختیار کرو گناہوں سے بچو برائی سے بچو برے کاموں سے بچو برے راستوں سے بچو اور ایک دوسرے کو اچھائی کی ترغیب دو خود بھی اچھے بنو دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف لے کر آؤ معاشرہ اچھا بناو گندگی اور غلازت سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے گناہوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جس کا علاج نفس سے ہوتا ہے کسی کو سارا وقت عورتوں کی فکر ہوتی ہے اس کو موقع نہیں ملتا کہ کہاں مجھے موقع ملے اور میں عورتوں سے بات کر لو مسئلہ ہے کسی کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو فضول خرچی کا شوق ہوتا ہے کسی کو ڈیزائنر سے کم کپڑے ہی نہیں پہننا چاہتا اس کی عزت پر حرف آتا ہے ایک سے دوسری دفعہ لباس نہیں پہننا چاہتا وہی کہ لوگ کیا کہیں گے یہ مسئلے ہیں یہ سر نفس کے مسئلے ہیں کوئی گاڑیاں اچھی خریدتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تو یہ لوگوں کے لیے جینا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نفس کا اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو میں یہیں ڈیل کر لیتا ہوں کہ بھئی جب جنت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی قبر میں اسے جنت دکھا دی جاتی ہے قبر میں جنت دکھا دی جاتی ہے بھئی یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور کسی کا مقام اور کسی کا مقام آلہ ہو شہید میں سے ہو تو اس کو تو پھر جنت کی سیر کرا دی جاتی ہے وہ جنت میں رہتا ہے قیامت تک اس کی روح کو کوئی اور بدن عطا کر دیا جاتا ہے لیکن وہ جنت میں آرام فرماتی ہے جنت کی سیر کرتی ہے اس کی روح اور عرش کے نیچے قیام کرتی ہے اور بعض اولیاء اور صلحاء کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے تو اب یہ کیا بات ہے کہ پھر جب جزا و سزا کا دن آئے گا قیامت بپا ہوگی پھر حساب ہوگا تو اس کا تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے ہاں اس کا جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا لیکن اگر اس نے حقوق العباد میں ڈنڈیاں ماری ہوں تو پھر ان کا حق بھی تو ادا کرے نا اللہ اکبر انصاف کا معاملہ ہے وہاں پر کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیں گے جنت میں جاخل ہونے سے کچھ لوگوں کے درجات کم کر دیے جائے گا اچھا کچھ لوگ حقوق العباد کے معاملے میں دوسرے کو بھی جنت میں لے جائیں گے اپنے ساتھ وہ معاملہ ہی جدہ گانا ہے ادھر اور دوسری بات ایک اور یاد رکھیں کہ دیکھیں بعض حضرات اور یہ کئی لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے میدان حشر تک تو سب نے آنا ہے لیکن اس کے بعد حساب کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے مختلف دروازوں سے کوئی روزے کے دروازے سے کوئی نماز کے دروازے سے کوئی حج کے دروازے سے کوئی زکاة کے دروازے سے تو اسی لیے بعض دفعہ ایک روایت میں بات آتی ہے پھر دوسری روایتوں میں دوسری باتیں آتی ہیں تو آپس میں باتیں ٹکراتی نہیں بلکہ تفصیلات ہیں اور ہماری اقل بہت چھوٹی ہے وہ تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی تو اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اس کا ایک نظام منایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ